جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پنجاب کے عوام کو دکھ دینے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دینی میں سب سے پہلے انہوں نے جو کسان کے ساتھ جو ظلم شروع کیا جب انہوں نے گندم نہیں خریدی ایک دانہ گندم کا نہیں خریدا گیا اس ٹک ٹاکر حکومت نے اس وقت تک کسان کی گندم گل سڑ رہی ہے انہوں نے نہیں خریدی اس کے بعد اس کا دوسرا امتحان جب اس صوبے میں سموگ نے پورے صوبے کو اس وقت کنٹرول کیا ہوا ہے یہ ایک گھنٹہ ان کی منسٹر انوارمنٹ نے تقریر کی اس میں کوئی سلوچن اس نے نہیں بتایا اور وہ تقریر کر کے محترمہ بھاگ گئی اور دو دن بیس ہوتی رہی بعد میں وہ آئی بھی نہیں اور یہ سموگ سے تنگ آ کے خود یہ سوڈرز لینڈ اور جوکے چلے گئے یہ تو ان کا حال ہے اس کے بعد دیفارمیشن بل میں آپ خود دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ کیا کیا زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد رمضان پیکج میں انہوں نے کیا کیا لوگوں نے بجلی کے بلوں کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا یہ مجرے میں پورے صوبے کی اور آج یہ آئی ایم ایف کے حکم پہ یہ آئی ایم ایف کی محتاج گورنمنٹ اس وقت رات و رات ایک اور بل لے کے آ رہی ہے جس میں عام کسان پہ یہ ٹیکس لگانے جا رہی ہے ایک عام کسان پہ اس کی بھیڑ بکری پہ ٹیکس لگ رہا ہے اس کے ایک اکڑ پہ ٹیکس لگ رہا ہے جس کسان سے انہوں نے گندم نہیں خریدی اس کسان پہ ٹیکس لگ رہا ہے جس کسان کو انہوں نے زندہ درگور کر دیا ہے اس کسان کے انہوں نے ٹیکس لگانے کا جب بل لے کے آ رہے ہیں ہماری پارٹی اپنے کسان کے ساتھ کھڑی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے کسانوں سے کہ کھڑے ہو جائیں اس ٹک ٹوکر جیلی وزیر اعلیٰ کے خلاف جس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس نے صرف اپنی ٹک ٹوکر ٹیم رکھی ہوئی ہے اور اس ٹک ٹوکر ٹیم کے ذریعے یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ سموک کے ذریعے لوگوں کا کیا ہچر ہو رہا ہے اس نے سکول بند کر دیئے ہیں اس کے پاس دس عرب روپیہ تھا وہ سموک کا آئی دن تک خرچ نہیں ہوا کوئی ایک مجھے ابھی یہ عملی اقدام بتا دیں یہ ہر معاملے میں یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے اس وقت جتنی بڑی شعرات ہی وہ سموک کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جس طرح سموک پہ ناکامی ہوئی جس طرح اس کو گندم کی خریداری پہ ناکامی ہوئی لائن آرڈر پہ ناکامی ہوئی اسی طرح یہ رات و رات ایک ظالمانہ بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج وہ بل لے اور آئے در اور پندرہ تاریخ کو ان کے آقا پندرہ تاریخ کو ادھر آ رہے ہیں پاکستان میں آئے ایف ایم کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور اس ٹیم نے پندرہ تاریخ کا نوٹس دیا ہے اور اس کے نوٹس کے بعد انہوں نے یہاں سے یہ بل پاس کروانا ہے ہم اس بل کو یکسر نامنظور کرتے ہیں یہ ظلم ہے پنجاب کے لوگوں پہ یہ عام کسان پہ ظلم ہے صرف ایک چیز میں یہ کامیاب ہوئے ہیں یہ کامیاب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گھروں میں داخل ہونے پہ یہ کامیاب ہوئے ہیں ان کے گھر توڑنے پہ ان کا آئی جی اور ایجنسیز مل کے اس وقت ظلم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ اور ان کے گھروں پہ ان کی بی بیوں پہ اور ان کو انہوں نے ناجیز مقدمات میں فسایا ہوا ہے صرف ایک چیز یہ ٹک ٹوکر حکومت کر رہی ہے کہ اپنے آئی جی اور اپنی پولیس کو پی رول پہ لگایا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کے ریپریزنٹیٹیو کو ان کے تمام تر جو الیکٹیبلز ہیں جو لیڈر ہیں ان کو جیل سے نہ نکلنے دیں کیا قصور ہے اس وقت آدم سواتی صاحب کا ایک بڑا ستر سالہ شخص ہے ایک بوگس پرچے سے نکلتے ہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں انتظار پنجھوتا کے ساتھ کیا ہوا فوکل پرسر تھے جو ہمارے لیڈر اندر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہے میاں محمود الرشید صاحب ہے اجاز چودری صاحب ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہے عمر صرف راست چیما صاحب ہے اور ہزاروں ایسے ہمارے ورکرز ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں بوگس پرچوں میں یہ لے کے بیٹھے ہیں صرف ایک چیز میں یہ ٹک ٹاکر حکومت کامیاب ہوئی ہے اور میں ان سے ایک اور بات پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی شرم اور حیاء نہیں آتی آپ اجنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ جا رہے ہیں سوٹزر لینڈ اور یوکے پنجاب کی عمام کو سموک میں چھوڑ کے آج آپ کی افیشنسی کہاں گئی آج آپ کی گوڈ گورننس کہاں گئی آج آپ کے کہاں گئے وہ ڈپٹی کمیشنر آج آپ کی انتظامیہ کہاں گئی آج کون لوگ ہیں جو ادھر آکے کوئی عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں سموک کے لئے پورا پاکستان پورا پنجاب اس وقت جیم ہو چکے سموک کی وجہ سے اور انہی کے سلسلے میں عدلیہ کو انہوں نے اپنے گھر کی باندھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے اس کے بعد 27ویں کی طرف جا رہے ہیں یہ ملٹی ٹرائل کر رہے ہیں لوگوں کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اقدامات کے خلاف عدلیہ کی ازادی کے خلاف جو عدلیہ کی ازادی اس وقت جنہوں نے سلب کر لیا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی اور خان صاحب کے جیلی مقدمات پہ اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم ہو رہے ہیں اور ان کی بیٹ گورنس پہ مہنگائی پہ انشاءاللہ تعالی کال ہمارا ثوابی میں ایک جرگہ ہوا ہے اور اس میں ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ نومبر میں انشاءاللہ بہت بڑی امکال دیں گے اور نومبر میں دمادم مست کلندر ہوگا اور وہ اس کال کا ان کو گھر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اور انشاءاللہ نومبر میں لانگ مارچ اور دھرنے کا بڑا جلد اعلان کیا جائے گا کہ عوان نے آپ کو منڈیٹ دیا تھا کہ عوانوں میں لوگوں کے مسائل پر بات کریں چھبیسویں آئینی ترمیم بھی قبول ہوئی منظور ہوئی تو اس میں بھی صرف آپ کی طرف سے چار ووٹ ڈلے اور وہ بھی اس کے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حلاف لیکن یہاں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ پھر بعد میں آپ کسی بھی ایسی ترمیم کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو اس کی کیا وجہ دیکھیں جی ہم امینڈمنٹ دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرمیشن بل پہ ہم نے ٹوئنٹی نائن امینڈمنٹ دیں تھی اور ہم نے رات تقریباً آٹھ گھنٹے ہم نے اس پہ بیس کی رات کو انہوں نے بارہ بجے وہ پاس کی اس پہ آج ہم سب سے پہلے رولہ ان کے ساتھ یہ ڈالنے جا رہے ہیں جس کو کومیٹی کے سپورٹ کیا جائے اور ہماری امینڈمنٹ لیں تاکہ کوئی پتہ چلے ان کو یہ تو ایک ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے آئی ایم ایف کا ان کو اوپر سے آرڈر آیا اور اس آرڈر پہ یہ بل لے کے آگے ہیں ان کی اپنی سوچ تو ہے نہیں ایک بنا بنایا ڈرافٹ ملا ہے اور ہم آخر تک اس ڈرافٹ کی مخالفت کریں گے اور انشاءاللہ اگر انہوں نے دیکھیں ان کے پاس ایک سو کارڈ عدی اکثریت ہے وہ اپنی عدی اکثریت پہ جو کہ ان کے آقاؤں نے ان کو دی ہے اس عدی اکثریت پہ وہ سارا کچھ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے پنجاب کے اندر دو سال ہو گئے ہیں یہ عمام ساتھ دے رہی ہے ہر جگہ پہ عمام نکل رہی ہے یہ تاثر ایک بڑا پلینٹ تاثر ہے کہ عمام نہیں نکلتی میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کون سی ایسی جماعت ہے جس نے لگتار دو سال یہ ضرور ہے کسی جگہ پہ زیادہ آ جاتی ہے کسی جگہ پہ کم آ جاتی ہے جب ڈی ٹاک پچھلی تفجہ ہم گئے چالیس ہزار بندہ تھا لیاقت باغ آپ کو میرے خیال میں یاد ہوگا کہ لیاقت باغ میں پچاس ہزار بندہ کٹھا ہو گیا جس ظلم اور فستائیت میں ایم پی ایز اور ہمارے سٹیک ہولڈرز پنجاب میں پرفارم کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کی تاریخ پہلے اس کی مثال پہلے کبھی ملے دس آزار بندہ مارا جلو میں ہیں آپ نے نومبر کا تو بھولا پر تاریخ کیوں نہیں آپ نے جی آئی سلمان اکرم راجہ صاحب ملے چیرمن صاحب کو کل ہم بھی ملنے جا رہے ہیں فائنل تاریخ کے اعلان چیرمن عمران خان نے دے مجھے صاحب یہ فرمائیے جا کہ صدر ٹرم بنے امریکی اس کے بعد پیٹی ایڈی میرے لگائی تھی کہ عمران خان کو باہر نکالیں گے چیرمن عمران خان کے بعد اس بات کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے جب انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ ہم پاکستان کی عدالتوں سے ہمیں ملے گا ہمارا حق میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان نے ریلیف نہیں لینا وہ بے گناہ ہے بے قصور ہے اور بوگس مقدمات میں چیرمن عمران خان اندر ہیں ان کی بہنیں ان کی وائف بوگس مقدمات میں اندر رہی ہیں تو ہمیں کسی بھی باہر کی حکومت سے نہ قومی جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے پاکستانیوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا عمران خان کے نام پہ اس نے ووٹ ادھر عمران خان کے نام پہ مانگے ملکس اب عدلیہ کی ازادی پر حکومت بہت بات کر رہی ہے اور ان کی تلخائے بڑھائی گئی ہیں مرات بھی گئی ہیں تاکہ عدلیہ بزید ازاد ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیمرے ہٹ جائیں گے اور جو عدلیہ کے ججوں پہ پریشر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا ان تلخائوں کے بڑھنے سے میرے خیال میں جی اس وقت عدلیہ اپنے تاریخ ترین دور سے گزر رہی ہے ایک پیررل بینچ بن رہے ہیں یہ مرش اللہ کے دور میں ہوتا تھا لیکن یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جس جبر اور زور کے ذریعے آئی ہے ابھی اس جبر اور زور والوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کے کیا نتیجہ نکلے گا تینکیو تینکیو